اسلام علیکم کچھ لوگوں کی فرمائش تھی کہ زکاة فاؤنڈیشن پر ایک ویڈیو بنائی جائے میں بنانا بھی چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے ایسا کہا جس سے مجھے حوصلہ ملا اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہو تو آپ مجھ سے ضرور کہیں تو چلیئے پہلے تعریف جان لیتے ہیں زکاة فاؤنڈیشن ہے کیا اور ڈاکٹر سید زفر محمود صاحب کے شخصیت کیا ہے ڈاکٹر سید زفر محمود وہ نام ہے جنہوں نے زکاة فاؤنڈیشن کی نیو رکھی جس سے آئی ایس و دیگر لائٹ سرویسز میں مسلموں کی نمائندگی بڑھی ہے اس سال اٹھارہ طلبہ اور طالبات جو چنے گئے ہیں ان کا تعلق زکاة فاؤنڈیشن سے ہی تھا مسلم نوجوانوں کو آئی ایس آئی پی ایس بننے کا راستہ دکھانے والے ریٹائرڈ آفیسر زفر محمود صاحب وزیر آزم کے او ایس ڈی رہ چکے ہیں اور سچر کمیٹی میں ان کا اہم رول رہا ہے یہ ریٹائرڈ آفیسر اب ہر سال بیس سے پچیس مسلم اور کرشن نوجوانوں کو سیویل سرویسز کے امتحان میں پاس کروانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں پچھلے سال بیس دسمبر کو یو پی ایس سی منس اگزام کا ریزلٹ آئے تھا جس میں انتیس نوجوان انٹرویو تک پہنچے تھے اور اب یہ خبر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے زکاة فانڈیشن کے صدر ڈاکٹر سیہ زفر محمود جمعیت علماء ہند کی مدد سے تین اکر زمین پر ڈاستنا میں سرسید کوچنگ کے لیے نئی امارت کی تعمیر کرا رہے ہیں زفر محمود صاحب دوہزار آٹھ سے نوجوانوں کو سیویل سرویسز کی تیاری کرا رہے ہیں ایک ریٹین ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد دیش کے کونے کونے سے میریٹ کے لحاظ سے نوجوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے زفر محمود صاحب بتاتے ہیں کہ دلی میں رکھ کر نوجوانوں کو تیاری کرائی جاتی ہے نوجوانوں کو الگ الگ کچنگ میں بھیجا جاتا ہے ہوسٹل میں نوجوانوں کے لیے رہنے سینے کھانے اور اسٹیڈی مٹیڈیل تک کا انتظام زکاة فانڈیشن کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے نوجوانوں کی تیاری کیسی چل رہی اور تیاری مہنے مدد کرنے کے لیے ریٹائرڈ اور سرویس میں موجود آئی ایس آئی پی ایس آئی آئی ایس آئی ایف ایس جیسے افسران کی مدد لی جاتی ہے زفر محمود آگے بتاتے ہیں کہ اے ایم یو میں پڑھائی کے وقت اور میرے کچھ دوست سیویل سرویس میں داخلہ لینا چاہتے تھے لیکن مدد کرنے والا کوئی کوچنگ سینٹر نہیں تھا دوسرا یہ کہ میں خود بھی سچر کمیٹی میں رہا تھا ریپورٹ میں جوہار میں نے دیکھا اس کے بعد لگا کہ واقعی سیویل سرویسز کی تیاری کے لیے اس طرح کا کوئی سینٹر ہونا چاہیے اللہ پاک زفر محمود صاحب کو لمبی عمرتہ کرے واقعی قوم کے لیے جو کام زفر محمود صاحب کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے لائق مبارک باد ہے زکاة فانڈیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں کے کیا کیا قائدے ہیں کیا کیا قانون ہیں تو زکاة فانڈیشن ملک کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جہاں مسلم اور کرسچن بچے بچیوں کو آئی ایس آئی پی ایس کے لیے تیار کیا جاتا ہے صرف آئی ایس اور آئی پی ایس کے لیے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے فیکلٹیز ہیں جس کے لیے تیار کیا جاتا ہے میڈیسین، انجنیرنگ، چارٹر، اکاؤنٹینسی، لاؤ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں جس کی تیاری کی جاتی ہے اگر آپ کو اس میں سیلیکشن ہونا ہے، منتقب ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں ایک امتحان ہوگا جو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کے انٹرویو کے بعد ہوگا یعنی کہ اس میں ایک امتحان ہے اور وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے پہلا ہے انٹرویو جو ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد ریٹن امتحان ہوتا ہے جس میں جنرل اسٹڈیز سے پوشا جاتا ہے سوال اور وہ سو مارس کا ہوتا ہے اس کے بعد اسے کا اقزام ہوتا ہے جو پچاس مارس کا ہوتا ہے یعنی کہ دیر سو مارس کا یہ ہوا اور پچاس مارس کا انٹرویو ٹوٹل ہوا دو سو مارس اب دیکھیں اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ جنگ پورا بھی مطورہ روڈ نئی دلی اگارہ لاکھ چودہ اور وہیں رہ کر آپ بہت اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں جب آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کو اوڈیجنل مارک شیٹ میٹرک سے لے کر پوشٹ گریجویشن تک وہاں جمع کر دینی ہوتی ہے اس کے بعد وہاں کی ایک فیس ہوتی ہے جس میں جو لڑکے ہیں ان کو ہر مہینے دو ہزار روپیہ دینا ہوتا ہے اور جو بچیاں ہیں ان کو چار ہزار روپیہ دینا ہوتا ہے یعنی بچوں کے لیے اٹھالیس ہزار روپیہ دو سال کا اور بچیوں کے لیے چھانوے ہزار روپیہ دو سال کا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچیوں کے کھانے کا بھی انتظام ہے جبکہ بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہے بچوں کو خود کھانے کا انتظام کرنا ہے اس کے علاوہ پچیس ہزار روپیہ سیکریٹی ڈیپوزٹ لی جاتی ہے اور جو آپ کو لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ کو دیکھیں ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہاں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم انیس سال اور زیادہ سے زیادہ ستائیس سال کے عمر ہونی چاہیے اس کا جو اپلائی ہوتا ہے وہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے جس کی ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے تاریخ دی جاتی ہے اسی تاریخ پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسا کرنے کا جذبہ عطا کرے جس سے آپ کو بھی فخر ہو ہم کو بھی فخر ہو اور ہمارے ملک کو بھی فخر ہو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ